میں میرے پرسٹ ٹائم ووٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پہلا ووٹ پلگاوامے جو ویر شہید ہوئے ان ویر شہیدوں کے نام آپ کا ووٹ سمرپید ہو سکتا ہے کیا انتخابی ریلیوں میں موڈی کا پرائم ایجنڈا قوم پرستی ہے عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی تقریروں میں کبھی پلواما کے حملے کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی بالاکورٹ کی فیدائی کاروائی کا اطلاع کے مطابق انڈیا کی فوج اس صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکی ہے آٹھ سابقہ فوجی جنرلوں سمیت سو سے زیادہ سبق دوش فوجی افسروں نے ایک خط میں سادر مملکت سے اپیل کی ہے کہ وہ فوج کو انتخابی اور سیاسی مقاصد کے استعمال سے روکیں دیش کے اندر سینہ کو آپ پولیٹسائز کرتے ہو اس دیش کے اندر جو سینہ کا سٹینڈنگ ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے جب سینہ اپولیٹیکل ہے اور ہر سرکار کو اسی طریقے سے سپورٹ کرتا ہے تو سینہ کی عزت رہتی ہے وزیر دفاع نرملا سیتا رمن نے اسے کانگریس کی سیاسی سادش قرار دیا ہے وزیر دفاع کہہ رہی تھی کہ یہ تشویش کی بات ہے کہ بعض لوگوں کے نام اس خط میں ان کی اجادت کے بغیر شامل کیے گئے ہیں بعض مفاد پرست لوگوں نے فرضی اعظام لگا کر ایک فرضی خط پر دستخط کیے ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں حضو اختلاف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظام موڈی اور ان کی جماعت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے فوج اور اس کی قربانیوں کا استعمال کر رہی ہیں یہ فوج کے پیچھے یہ غلط مددوں کے پیچھے کھڑے ہو کے لوگوں کا دھیان مت بھٹکاؤ ان کو بھرمت مت کرو اور اس زون میں مت لے جاؤ کے لوگ اصلی مددے ہی بھول جائیں لوگ نہیں بھولیں گے وزیر اعظام نرد موڈی اور ان کی جماعت بی جے پی نے انتخابی مہم کو قوم پرستی کی تحریک میں تبدیل کر دیا ہے انتخابی مہم اتنی تلخ ہو چکی ہے کہ اب اپوزیشن کو ملک اور فوج کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی